موسیقی جامعہ مسجد حضرت شاہ مکیم حجرہ شاہ مکیم کی تاریخی مسجد ہے یہ مسجد آج سے آٹھ سو سال قبل چودویں صدی اسوی میں قائم کی گئی یہ مسجد حضرت شاہ مکیم رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے مسجد حضرت شاہ مکیم کہلاتی ہے چودویں صدی اسوی میں جب اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تو اس میں صرف پچاس نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش رکھی گئی تھی مسجد کی طرز تعمیر مغلیہ دور کے طرز تعمیر کی واضح اکاس ہے مسجد کی قلعہ نماز دیواریں چودویں صدی اسوی کے مسلمانوں کی دین اسلام سے مضبوط اور ٹھوس محبت کی گواہی دیتی نظر آتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی خوبصورتی اور وسط میں اضافہ ہوتا چلا گیا آج بیق وقت ایک ہزار سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے پرانے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی الوطہ خوبصورت سفید پتھر اور شیشے کی مدد سے اس مسجد کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے مسجد کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے مسجد کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے مسجد مین بازار حجرہ شاہ مکیم کے ساتھ ہی واقعہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر نماز پر لوگوں کی کثیر تداد دکھائی دیتی ہے یوں تو جامعہ مسجد شاہ مکیم کی طرف کئی راستے رہنمائی کرتے ہیں لیکن اگر آپ حجرہ شاہ مکیم میں پہلی بار آئے ہیں تو مین بازار کی شاہ مکیم مارکیٹ سے گزر کر آپ بہ آسانی مسجد تک پہنچ سکتے ہیں شاہ مکیم مارکیٹ میں تاجر کپڑے جوتوں اور جنرل سٹورز کے کاروبار میں مصروف دکھائی دیتے ہیں مسجد کی بیرونی دیواروں کو پتھر کی سفید تائل سے سجایا گیا ہے مسجد کے بیرونی حصہ کو جنازگاہ کے لیے مقصوص کیا گیا ہے اسی حصہ میں ایک جانب امام مسجد کی ریاشگاہ بھی واقع ہے اسی حصہ میں واشرومس اور پینے کے صاف پانی کا انسام بھی کیا گیا ہے مسجد کے دو مین دروازے مسجد نبوی کی ترس پر بنائے گئے ہیں مسجد میں الیکٹرک وارٹر کولر اور گیزر کا بندوبست بھی کیا گیا ہے مسجد میں نمازیوں کے وضو کا بہترین انتظام کیا گیا ہے ایک ہی وقت میں درجن و نمازی بہ آسانی وضو کر سکتے ہیں گرمیوں میں مسجد کے سہن میں چھاؤں کے لیے سائبان کی سہولت کا بہترین انتظام کیا گیا ہے مسجد کا مینار بھی مسجد نبوی کے مینار کی ترس پر بنایا گیا ہے مسجد کے احاطہ کے بیرونی دروازے شیشے اور ایلومینیم کی مدد سے بنائے گئے ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں مسجد میں نمازیوں کی سہولت کے لیے دو بڑے وارٹر کولر بھی نصب کیے گئے ہیں مسجد کو ایک بڑے جنریٹر کی سہولت بھی حاصل ہے مسجد سے جب آزان کی صدا بلند ہوتی ہے تو لوگوں کی اکثریت مسجد کی جانب دکھائی دیتی نظر آتی ہے مسجد کی جانب دکھائی دیتی نظر آتی ہے مسجد کی جانب دکھائی دیتی نظر آتی ہے مسجد کو اکسی آتی ہے مسجدی constraints جامعہ مسجد حضرت شاہ مکیم میں ہمیشہ تعلیم یافتہ خطیب اور امام مسجد کا تکرر عمل میں لائی جاتا ہے آج کل نامور خطیب مولانا محمد یوسف تونسوی جامعہ مسجد حضرت شاہ مکیم میں بطور خطیب اور امام مسجد کے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقہ سے ادا کر رہے ہیں مسجد کے بیرونی حصہ ہی سے ایک راستہ دربار شریف حضرت شاہ مکیم رحمت اللہ علیہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے مسجد کے ساتھ دربار شریف کی مجودگی سے یہاں ظاہرین کی عامد و رفت کا سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے بلا شبہ جامعہ مسجد حضرت شاہ مکیم ایک تاریخی اور مثالی مسجد ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شفیق شجاعت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکبان اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلیو آپ تک بہت سانی پہنچ 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 سانی پہن